اسلام علیکم نمشکا میرے نام موین کھان اور میں سبھی پیاری پیاری ماتہ بہنوں کا اور پیارے بھائیوں کا اس چین کے اندر بہت بہت استقبال کرتا ہوں آج ایک ایسا اوپائے آپ کے سامنے بتانے جا رہا ہوں دوستو جس کو کر کے آپ ہمیشہ کے لیے دو لوگوں کو الگ کر سکتے ہیں بہت ہی آسان اوپائے ہیں جس نے ایک بار اس اوپائے کو کر لیا تو آپ کی محبت یا آپ کا پیار یا آپ کا ساتھی جس بھی دو لوگ کو آپ الگ کرنا چاہوگے وہ دو لوگ ہمیشہ کے لیے الگ ہو جائیں گے اور ایک دوسرے سے دور ہو جائیں گے اتنا آسانی اوپائے ہیں تو اگر آپ چھاتے ہیں دو لوگوں میں نفرت پیدا ہو جائے اور دو لوگ ہمیشہ کے لیے الگ ہو جائیں تو سب سے پہلے آپ کو کرنا کیا ہے دھیان سے دیکھئے کسی بھی دو لوگ کو الگ کرنے کا سب سے آسان اوپائے میں آپ کو بتا رہا ہوں ایک کپور کے مادیم سے آپ ہمیشہ کے لیے دو لوگوں کو ہمیشہ کے لیے الگ کر سکتے ہیں ہمیشہ کے لیے الغ کر سکیں تو کس طریقے سے آپ کو اپایا کرنا ہے اچھی طریقے اپایا کرنا ہے اچھی طریقے سے آپ کو سمجھنا ہے کیونکہ یہ اپایا دو غلط لوگ کو دور کرنا ایک دوسرے سے الگ کرنا منوچ چٹن کہتے ہیں اس چیز کو تو منوچ چٹن کیسے کام کرتا ہے منوچ چٹن کا کیا کیا طریقہ ہوتا ہے کرنے کا دیکھو اس میں آپ کوئی سے بھی دن کر سکتے ہیں ٹائمنگ کسی بھی سمیں پھر اس کا جو ہے مین مقصد یہ ہے کہ سچے من سے منوچ چٹن کو کرو گے تو منوچ چٹن ہو جائے گا کیونکہ بہت سے لوگ آپ نے دیکھو گا دو لوگ کو الگ کرنے کی قریب کے لئے ایک ہوتی ہے پر اگر آپ پھولو منوچ چٹن تو منوچ چٹن ہوتا ہے جیسے پہلے ایک کپور آپ کو لے لینا ہے ٹھیک ہے اس کپور کو آپ کو نام لکھنا ہے جس کو الگ کرنا ہے اب یہ ایک کا تونام ہے اس میں سے مامتہ تو یہاں آپ نے مامتہ لکھ لیا ہے ٹھیک ہے اب وہ مالجیے لڑکے کا نام ہے آہل جس کو الگ کرنا ہے تو یہاں آہل آپ کو لکھنا ہے اور یہاں آپ کو نائن 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 پانچ پھر یہاں تین پھر یہاں دو اس طریقے سے آپ کو نائن 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 آپ کو بنا لے گئے ایسا کر کے آپ کو کیا کرنا ہے ایسا جب آپ کر لوگے اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے اس کو اپنی چھت پر دھوپ میں رکھ دینا یہ دھوپ میں اُڑ جائے گا جو کپور ہوتا ہے وہ تھوڑے بہت دیر میں ایک دن میں میکسیمم وہ اُڑ جائے گا یا دو دن جو بھی ٹائم اس میں لگے گا جیسے یہ اُڑے گا آپ خود دیکھ رہے ہیں جب یہ ختم ہو جائے نا پورا تو آپ یہ سمجھ لو کہ ان دونوں کے بیچ میں لڑائی جھگڑ ہو گیا اور ان کے رسطہ بھی ختم ہو گیا کپور شت پر رکھ دو یہ اُڑ جائے گا اپنا بھاپ میں اُڑ جاتا ہے اور یہ سمجھ لو کہ وہ بھی ختم ہو جائے گا اس میں تھوڑا سا ٹائم لگ سکتا ہے دو سے چار دن کا پر رسطہ بھی ختم ہو جائے گا جی کپور اُڑ کے ختم ہو گا ایسے ہی رسطہ بھی دو لوگوں میں ختم ہو جائے گا اتنا آسان ہے تو اس روپائے کو کیجئے اس کا فائدہ لیجئے اس کے ساتھ نمشکار السلام علیکم دوست